ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV ہیلتھ کینیڈا نے کوویڈ نائنٹین کی جالی ویکسین کی آن لائن فروخت سے خبردار کر دیا ہیلتھ کینیڈا نے نوٹس جاری کر دیا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جالی ویکسین سے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں کورونا وبا کے دوران ستر لاکھ سے زائد مسافر کینیڈا میں داخل ہو چکے ہیں سی بی ایس اے نے وضاحت کر دی ڈین سوینٹی کہتے ہیں اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کینیڈا میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد چار لاکھ اکیاسی ہزار چھ سو تیس ہو گئی جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تیرہ ہزار ساس سو نینانوے تک جا پہنچیں دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد سات کروڑ چھالیس لاکھ بتیس ہزار ساس سو پچھتر تک جا پہنچیں جبکہ اس موزی وارث سے علاقتیں سولہ لاکھ ستاون ہزار تین سو پچیاسی ہو گئیں امریکہ کی شمالی ریاستوں میں برفانی توفان سے معاملاتی زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا محکمہ موسمیات نے مزید برفباری کی پیش کوئی کر دی مائک پامپیو کورونا وارث کے شکار شخص سے ملاقات کے بعد کرنٹینہ میں چلے گئے امریکی محکمہ خارجوں نے بیان جاری کیا ہے کہ وبا کو کنٹرول کرنے والے ادارے کی ہدایت پر وزیر خارجہ کو کارنٹین کیا گیا کورونا ایسو پیس کی خلاف فرضی کرنے پر ٹوم کروز عملے پر شدید برہم ہو گئے آڈیو وارل ہو گئی ٹوم کروز کا کہنا ہے کہ فلموں کی دوبارہ شوٹنگ کا آغاز ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ انہیں ہم پر اعتماد ہے ہمیں ان کے اعتماد کو توڑنا نہیں ہے پچاس سالہ بوڑھوں کو جوان ہیروین کے ساتھ پیش کرنا افسوسناک ہے دیا مرزا کہتی ہیں بوڑھے فنکار نوجوانوں کا کردار ادا کر رہے ہیں ہیرلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گوینش ہن سانٹائزر آلہ پرین کوالٹی سیونٹی فائی پرسنٹ پوڈ ریڈ آلکوہول نون سٹکی اور نون آئلی فارمیلہ آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.kreenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 ہیلتھ کینیڈا اپنے شہریوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین آن لائن اور غیر مجاز ذرائے سے نہ خریدیں کیونکہ وہ جالی اور غیر موثر ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہیلتھ کینیڈا نے کوویڈ نائنٹین کی جالی ویکسین کی آن لائن فروغ سے خبردار کر دیا ہیلتھ کینیڈا نے کوویڈ نائنٹین کی جالی ویکسین کی آن لائن فروغ سے خبردار کر دیا ہیلتھ کینیڈا اپنے شہریوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین آن لائن اور غیر مجاز ذرائع سے نہ خریدیں کیونکہ وہ جالی اور غیر موثر ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک ہیں ایک نوٹس میں ہیلتھ کینیڈا نے خبردار کیا کہ آن لائن خریدی گئی ویکسین سے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں تاہم محفوظ ویکسین تک رسائی کا واحد راستہ مجاز کلینکس ہیں ایجنسی نے نوٹس میں لکھا کہ ہیلتھ کینیڈا کرونا ویکسین کو قانونی طور پر فروغ کرنے سے پہلے اس کی حفاظت، افادیت اور میار کی جانچ کرتا ہے خیال رہے کہ انٹرنیشنل کرمینل پولیس آرگنائزیشن نے دسمبر کے آوائل میں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کی آن لائن فروغ سے متعلق عالمی انتباہ جاری کیا تھا جس میں جالی ویکسین لینے کے خطرات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کورونا وبا کے دوران ستہ لاکھ سے زائد مسافر کینیڈا میں داخل ہو چکے ہیں اس الجھن نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کورونا وبا کے دوران ستہ لاکھ سے زائد مسافر کینیڈا میں داخل ہو چکے ہیں سی بی ایس اے نے وضاحت کر دی ہے بارڈر ایجنسی کا کہنا ہے کہ 21 جنوری تک کینیڈا امریکہ سرحد غیر ضروری سفر کے لیے بند ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ کچھ خاص ضروریات کے لیے سرحد عبور کر سکتے ہیں اس الجھن نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے اس حوالے سے بارڈر ٹاس فورس کے نائب صدر ڈین سوینٹی کا کہنا تھا کہ یہ کافی حیران کن بات ہے کہ وبا کے دوران کینیڈا میں ستر لاکھ سے زائد مسافر داخل ہو گئے تاہم اس کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے واضح ہے کہ مارچ کے آخر میں کینیڈا نے غیر ملکیوں کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دی تھی کینیڈا بھر میں کورونا وارث حلاکتوں کی تعداد تیرہ ہزار ساس سن نینار بھی ہو گئی چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد چار لاکھ اکیانسی ہزار چھ سو تیس ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وارث سے حلاکتوں کی تعداد تیرہ ہزار ساس سو نن نانوے ہو گئی ہے کیو بیک سوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ انتر ہزار ایک سو تیہتر ہو گئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی حلاکتوں کی تعداد سات ہزار چھ سو تیرہ تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ چھالیس ہزار پانس سو پینٹس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاکتوں کی تعداد چار ہزار پینٹس ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں چوراسی ہزار پانچ سو ستانوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سات سو ساٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں چواریس ہزار ایک سو تین افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی خلاقتوں کی تعداد چھ سو بانوے ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرات تین تیس کروڑ سے زائد عبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ چودہ ہزار چھ سو انتیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سات کروڑ چھالیس لاکھ باتیس ہزار سات سو پچھتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سولہ لاکھ ستاون ہزار تین سو پچھاسی ہو گئیں جبکہ پانچ کروڑ چوبیس لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو اکیانوے کرونا مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سر فہرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد عبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ چودہ ہزار چھ سو انتیس افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد ایک کروڑ تہتر لاکھ چورانوے ہزار تین سو چودہ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ چوالیس ہزار چار سو پچانوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ننانوے لاکھ اکیابن ہزار ناؤ سو باسٹھ ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسوے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ تیرہ سی ہزار آٹھ سو بائیز زندگیہ نکل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد ستر لاکھ بیالیس ہزار چھ سو پچانوے تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات انانچاس ہزار ایک سو اکیانوے ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد ستائیس لاکھ باسٹھ ہزار چھ سو اٹھ سٹھ ہو چکی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات انسٹھ ہزار تین سو اکسٹھ ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز چوبیس لاکھ نو ہزار باسٹھ ریپورٹ ہوئے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 66,011 ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز 18,88,144 ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں 31 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,080 ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ مملکت میں اس کے ماریزوں کی تعداد 3,6,335 تک جا پہنچی ہے امریکی ریاستوں پنسلوینیا، نیو جرسی، فلاڈیلفیا اور نیو یارک سمیت کئی علاقوں میں شدید برباری کا سلسلہ شروع ہو گیا برفانی طوفان سے ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی اور سیکڑوں پروازے منسوخ کر دی گئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کی شمالی ریاستوں میں برفانی طوفان سے معاملات زندگی مفلوچ ہو کر رہ گئی محکمہ موسمیات نے مزید برباری کی پیش کوئی کر دی امریکی ریاستوں پنسلوینیا، نیو جرسی، فلاڈیلفیا اور نیو یارک سمیت کئی علاقوں میں شدید برباری کا سلسلہ شروع ہو گیا برفانی طوفان سے ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی اور سیکڑوں پروازے منسوخ کر دی گئیں نیو یارک کے میر نے ریاست میں امرجنسی نافذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کو برفانی طوفان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے امریکی حکام نے پنسلوانیا سے نیو یارک کے درمیان پہاڑی سلسلے میں دو فٹ تک برف پڑھنے کی پیش کوئی کی ہے واضح رہے کہ امریکہ میں پہلے ہی کرونا کے سبب صورتحال خراب ہے جہاں وبا سے تین لاکھ چودہ ہزار سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ ایک کروڑ تیہتر لاکھ چورانوے ہزار سے زائد افراد مرس کا شکار ہیں ایسے میں برفانی طوفان نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کرونا وائرس کا شکار شخص سے ملاقات کے بعد کرنٹینہ میں چلے گئے وزیر خارجہ سے ملاقات کرنے والے شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کرونا وائرس کا شکار شخص سے ملاقات کے بعد کرنٹینہ میں چلے گئے ہیں امریکی محکمہ خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو کا ٹیسٹ کیا گیا جو منفی آیا ہے ان سے ملاقات کرنے والے شخص کی شناخ صاحب نہیں کی گئی وبا کو کنٹرول کرنے والے ادارے کی ہدایت پر وزیر خارجہ قرنٹینہ میں چلے گئے ہیں ادھر امریکہ بھر میں گزشتہ روز محلک وائرس سے ریکارڈ 3538 افراد ہلاک ہوئے اور 248,686 کرونا کے مزید مریض سامنے آئے وبا سے اب تک 3,14,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ مرس کا شکار ہونے والے افراد کی مچموعی تعداد ایک کروڑ 73,94,000 سے بھی زائد ہے لندن میں جاری فلم مشن ایمپوسیبل کی شوٹنگ کے دوران ہالی ووڈ ادھاکار ٹوم کروز کی ایک آڈیو وائرل ہو گئی ہے جس میں وہ اپنے فلم کے عملے پر شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لندن میں جاری فلم مشن ایمپوسیبل کی شوٹنگ کے دوران ہالی ووڈ ادھاکار ٹوم کروز کی ایک آڈیو وائرل ہو گئی ہے جس میں وہ اپنے فلم کے عملے پر شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں آڈیو کے مطابق ادھاکار اپنے عملے کو کہہ رہے ہیں کہ تمام انشورنس کمپنیاں اسٹوڈیوز اور پروڈیوسرز ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں ہمیں دوسروں کے لئے مثال بننا ہے وہ سب ہماری مثال دے کر فلمیں بنانا چاہتے ہیں فلموں کی دوبارہ شوٹنگ کا آغاز ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ انہیں ہم پر اعتماد ہیں ہمیں ان کے اعتماد کو توڑنا نہیں ہیں ادھاکار نے مزید کہا کہ کیا کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں اگر اب کسی نے خلاف ورزی کی اور درست موقع پیش نہ کر پایا تو میں اس کو فارغ کر دوں گا واضح رہے کہ مشن ایمپوسیبل سیریز کی ساتھویں فلم کی شوٹنگ کرونا وائرس کے باعث فروری میں روک دی گئی تھی تاہم اب فلم کو کرونا سے متعلق ایسو پیس کی پابندی پر عمل پیرا ہونے کی یقین دہانی کے بعد اجازت ملی ہے معروف بھارتی ادھاکارہ دیا مرزا نے کہا ہے کہ بولی ووڈ میں صرف مردوں کی جارہ داری ہے کیونکہ ستم زریفی یہ ہے کہ بوڑھے مردوں کے لیے کہانی تو لکھی جاتی ہے لیکن اسی عمر کی خواتین فنکارہوں کو کاسٹ نہیں کیا جاتا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں معروف ادھاکارہ دیا مرزا کا کہنا ہے کہ بولی ووڈ کی فلموں میں پچاس سالہ بوڑھوں کو جوان ہیروین کے ساتھ پیش کرنا افسوسناک ہے بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق دیا مرزا کا کہنا ہے کہ پچاس سالہ عمر رسیدہ شخص کو انیس سالہ جوان ادھاکارہ کے ساتھ اس کے ہیرو کے طور پر کاسٹ کرنا افسوسناک بات ہے یہ صرف میری رائے نہیں بلکہ بولی ووڈ میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہاں صرف مردوں کی اجارہ داری ہے دیا مرزا نے یہ بھی کہا کہ ستم زریفی یہ ہے کہ بوڑھے مردوں کے لیے کہانی تو لکھی جاتی ہے لیکن اسی عمر کی خواتین فنکارہوں کو کاسٹ نہیں کیا جا رہا اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ بوڑھے فنکار نوجوانوں کا کردار ادا کر رہے ہیں ادھاکارہ نے کہا کہ سینئر ادھاکار جتنا چاہیں نوجوانوں کا کردار ادا کر لیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ خوبصورتی کا انحصار جوانی ہی پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب انڈریسٹری میں نوجوان چہروں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی تک ٹی وی ت明ید تک ٹی وی تک ٹی وقت تک ٹی وی تک ٹی